اب آپ نے تلویہ پڑھ لیا اب ہم ہو گئے محرم اب احرام جو چیزیں واجب اپنے مستحبات بجال آئے واجب بھی اپنے انجام دی اب آپ کے اوپر یہ تلویہ پڑھنے کے بعد چوبیس چیزیں حرام ہیں اگر یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے عمر مفردہ والے اس کو چونکہ ہمارے پاس کچھ ٹائم موجود ہے ضرور اس کو پڑھا کیجئے گا جب احرام تلویہ پڑھنے کے بعد ہمارے پاس چوبیس چیزیں واجب ہیں ان محرمات میں سے کچھ ہمارے عام زندگی میں حرام ہیں عام زندگی میں بھی حرام ہیں مثلا جھوٹ بولنا یہ تو عام حالت میں بھی جائز نہیں ہے احرام کے حالت میں نہیں کچھ چیزیں احرام کی اس دورشن میں ہیں مثلا سب سب پہلے یہ ہیں کہ جنگلی خوشکی کے جنگلی جانوروں کو شکار کرنا یا شکر کرنے والے کے مدد کرنا حالت احرام میں خوشکی کے جنگلی جانوروں کا شکار کرانا یا شکر کرنا یہ پہلے جو محرمات میں سے پہلے آئی ہیں اسی میں آتے ہیں احرام کے حالت میں اگر کوئی مچھر ہے یا کوئی مکھی ہے چونکہ موسم اس وقت مؤتدل ہے جہاں تک عزار صاحب اگر مچھر آئے تو آپ مچھر کو بغانا مچھر کو ماننا نہیں ہے جس طرح سے کراچے میں آپ بغان ہوتے ہیں بلکہ آرہام سے ان کو آپ مجھے کے ساتھ آنا ہے چونکہ معاملی سے حشرات ہے کسی بھی احرام کے حالت میں جانور کو ماننا جائز نہیں ہے دیکھیں حالت احرام میں لالوک ہے مچھر ہے کھٹمل ہے وغیرہ جھونڈیوں سب کو ماننا جائز نہیں حرام ہے اگر کوئی اسی طرقے سے دوسرا جو محرمات میں سے کیا ہے کہ حالت احرام میں جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ جائز نہیں یہ تو محرمات انڈریسٹرٹ بات ہیں تس طرح ہے نکاح پڑھنا وغیرہ چوتھا یہ ہے خوشبو لگانا یا سنا ہاں یہ بہت اہم حسن ہے عربستان میں عربستان میں خوشبو جو ہے پتل اور مختلف قسم کے جو خوشبو ہے وہ آپ دکانوں میں بھی چلتے ہوئے بھی بہت زیادہ استعمال ہے وہاں پر لہٰذا حالت احرام ہے عطر مشک زعفران عمبر ان جیسے تمام چیزوں کے استعمال احرام کے حالت میں کوئی بھی خوشبو آپ استعمال نہیں کر سکتے لیکن اس میں یہ بھی جملہ شامل ہے کہ خوشبو والے چیزیں بھی آپ نہیں کہا سکتے اس سے مراد یہ نہیں ہے بعض کھانے میں یہ خوشبو ہے مثلا سیف کا اپنا ایک ذائقہ ہے موسمی کا اپنے اپنے ذائقہ ہے منحیسل کھانا ہونے کی حیثیت سے منحیسل یہ پھرود ہونے کی حیثیت سے کوئی شکال نہیں کھا سکتے البتہ احتیاد و واجب کی بنا پر خوشبو دار چیزیں خوشبو کو زمرے میں آنے والے تمام چیزوں کے استعمال کرنا نہ سنگی جا سکتی ہے مثلا خوشبو دار صاحبوں ہیں شمکو وغیرہ ہیں آپ احرام کے حالت میں خوشبو والے صاحبوں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں نہ شمکو بھی استعمال وہ بغیر خوشبو والے صاحبوں ملتے ہیں انشاءاللہ یہ انتظامِ الہر میں آپ نے آرز کریں گے اسی طرقے سے پانچوں محرمان میں سے یہ ہے مرد کا سری ہوئے کپڑ پہنا یہ تو میں نے آرز کر چکا ہوں کہ احرام کے حالت میں حضرات کسی بھی قسم کا سلیہ ہوئے چیزیں نہیں پیچھیں کسی کا ساتھ اگر کوئی تکلیف ہے مثلا یورین کے مسئلہ ہے یا کچھ وہ ابات میں ہم سے ملاقات کر سکتا ہوں اس کا رائے حالہ پر اسی طرح حالت احرام میں سرمہ لگانا سرمہ کے حوالے سے یہ ہے کہ زینت کی قرض سے زینت کے قرض سے جسے زینت ہونی چاہتی ہے مثلا زینت کے قصد ہو یا نہ ہو جہاں تک بات اس سرمہ کی یہ خواہرات کے لئے خاص طور پر کی سرمہ لگانا یا ایسی چیزیں جو بطور زینت آنکھوں کے نقوش کو بانے کے خاتل ہے استعمال کی جاتی ہے جائز نہیں البتہ کسی کے مجبوری ہے آئی سائل کے مسئلہ ہے کہ جب تک سرمہ نہ لگائیں اس کے آنکھ کے پروبلم ہے اس سرمہ کوئی اشکال نہیں ہے اسی طرقے سے حالت احرام آئینے میں دیکھنا حالت احرام دیکھیں وہاں پر اس چیز کے بہت استعمال ہے حالت احرام ہم لفت سے اوپر جاتے ہیں نیچہ آ رہے ہیں کاری میں جا رہے ہیں یعنی قصدن آپ احرام کی حالت میں احرام پہنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھنے کے لئے آپ ششے کی طرف آپ قصدن دیکھنا جائز نہیں البتہ ششے میں نظر آنا کوئی حرج نہیں ہم اوپر جا رہے ہیں اچانک نظر آتے ہیں اچانک آپ پر نگاہ پڑی ششے پر کوئی اشکال نہیں ہے اب اچانک پہلی دفعہ نگاہ پڑنے کے بعد پھر دوبارہ دہنے کے کوئیش کریں کیونکہ باہرہ لگ جائے ہیں تو لہٰذا ششے میں دیکھنا اور ہے نظر آنا اور ہے نظر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن قصدن ششے میں دیکھنا جائز نہیں ہے کیوں؟ اب ہمارے پاس اس وقت وقت نہیں ہے کیونکہ یہ تمام فلسفہ جو ہے اس کا مفہوم ایام حج میں خاص ہم بیان کرتے ہیں وجہ کیا اچانک نظر آنے میں وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے آپ کو پیسہ بھی خرج کر کے اور تمام چیزوں سے آپ لا تعلق کر کے لبے کہتے ہو آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے ہیں تو لہٰذا آپ آئینی الہی میں کائنات کو چیزوں کو دیکھنا ہے آئینی الہی میں اپنے زندگی کو دیکھنا ہے آئینی الہی میں اپنے اتوار کو اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو توڑے طریقوں کو دیکھنا ہے اب یہ ظاہری چیزوں کی کوئی حصیت نہیں ہے اب ظاہری میرن کی کوئی حصیت نہیں ہے اب ہمیں اس پروردگار خالق یکدہ کے مرضی کی متابقہ دیکھنا ہے اس وجہ سے آئین میں دیکھنا حالت احرام جائز نہیں اچھا اسی طرقے سے آئین ایک جسمہ لگانا دیکھیں بعضوں کا آئین کے پروبلم ہے استعمال کرتے ہیں کوئی حارش نہیں عام حالت میں ہم انگوٹی استعمال کرتے ہیں احرام کے حالت نہیں استعمال کرتے ہیں کوئی اشکال نہیں لیکن کوئی زینت کے غرض سے مثلا سن گلاسی سے احرام کے حالت میں ایک زینت کو طور پر کراچی صاحب نے کوئی خاص گلاسیز نیار کی ہے اور مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ جانے سے وقت اس کو لگانا چاہ رہے ہیں جائز نہیں ہے نہیں لگا سکتے ہیں جینت کے غرض سے اسی طرقے سے تصویر اتانا حالت احرام میں مردوں کے لئے پیروں کو ظاہر حظم چھپا رہا ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے خواہران کے لئے ہم نے عرض کیا کہ آپ کا پورا جسم دہامنا واجب ہے برادران کے لئے حالت احرام میں پیر کا اگلا حصہ کھولا ہونی چاہیے پیر کا اگلا جو حصہ ہے مردوں کے لئے موزے چمرے یا جوتے ایسی چپل جسے پیر کا ابری حصہ یہ سکا آپ کہا جاتے ہیں پیر کا جو اوپر کا جو حصہ ہے نا اوپر کا جہاں تھوڑا سے گولائی میں ہیں یہ حصہ کھولا ہونی چاہیے برادران کے لئے لہٰذا جو ہوائی چپل گروپ میں نوازش بائی نے شیئر کیا تھا اسی طرقے سے چپل آپ کو متحب کرنا ہے اسی طرقے سے یاروان محرمان میں سے وہ ہے فسو یعنی جوٹ بونا کالا یہ تو عام حالت میں بھی حرام نہیں لیکن حالت احرام میں تو بدرک اولا ہے تو ایزار گرامی مقصد کیا ہے ان تمام محرمات کا مقصد لب لبا بھی ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو صحیح معنوم آئین الہی کے طرح دیکھنا ہے انسان اپنے آپ کو صراط المستقیم کو طرف کام ذل لکھنا ہے یعنی اپنے اندر تحول پیدا کرنا ہے عمرے کے مقصد فقط مدینہ اور مکہ کے زیارت کر کے واپس آنے کا نام نہیں ہے عمرے کے مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کو تین چیزیں ذکر کیا کہ اپنے اندر تحول تبدیلی لانا ہے عمرے پہ آنے کے بعد آپ کا آپ دوست کہیں کہ جناب یہ میرا دوست عمرے پہ جانے سے پہلے میرے ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے واپ پہ بھی جاتے تھے لیکن اب کیا ہو گیا ہے جب سے یہ مکہ زیارت کر کے آئے بیت اللہ کی جب سے یہ آئی میں بقی کے زیارت کر کے آئے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیئے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھے جو مختلف خبور پر گفتوں کیا کرتے تھے اس نے چھوڑ دی ہے یعنی اس کے اندر اس کا زیادت اور اوقات دینی کاموں میں یعنی اپنے جو پھرائی سے اس میں صرف ہو رہا ہے ازان کرامی لوگ کہیں گے اس لیے یہ بیت اللہ کے زیارت کر کے آئے ہیں یہ روزہ رسول کے زیارت کر کے آئے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر انقلام پیدا ہوا ہے آپ کہیں گے عمر کے بعد یا حج کے بعد زیارت کے بعد مولانا ہمیں کیسے معلوم ہمارا عمرہ مقبول ہوا ہے یا نہیں ہمارا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں برادران عزیز خواران عزیز کسی کو سوال کرنے کے ضرورت نہیں ہے خود اپنا آپ سے سوال کریں اگر عمر پہ جانے سے پہلے اور عمر پہ سے واپس آنے کے بعد اگر آزمین کے کردار میں اس کی عدوان اگر تبدیل آ چکے ہیں تو یقین کر لیں اس کا عمرہ قبول ہے انسان گرامی در حقیقت عمرہ اور حج کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے اندر ایک عیصہ تحول پیدا کریں جو عام زندگی ساتھ کر رہو تو لہٰذا احرام کے حالت میں فسوق جو عام حالت میں بھی حرام ہے اس نے بھی حرام ہے اگر کوئی لیکن اس کا کفارہ جو ہے استغفار کے علاوہ کوئی نہیں اسی طرح جرال ہے قسم کھانا لیکن ہمارے ہاں عام تو عام باتوں پر قسم کھاتے قسم کے بھی شریعت مقدسہ میں کوئی شرائد ہے لہٰذا معاملی باتوں پر قسم کھانا اپنے بات کو ثابت کرنے کے لئے یا وزن پیدا کرنے کے لئے جائز نہیں ہے البتہ قسم مشرط ہے واللہ بللہ تلہ اگر اللہ کے اس عصمہ اکرامی کے ذریعے سے اگر قسم کھائیں اس کا قسم مقبول ہے بس رد دیکھر اس قسم کو حیثیت نہیں ہے اسی طرقے سے محرمان بسے جسم کے جانوروں کو مارنا یہ تو یقینا یعنی حالت احرام میں اُن جانوں کو مارا جو انترام کے جس طرف ہوتے ہیں مثلا جوئے وغیرہ یہ تو بہرحال اس وقت ممکن نہیں ہے اسی طرقے سے چودما پہرمان میں سے یہ ہے زینت کرنا حالت احرام اور معام میں ہر وہ چیز یہ بات ذہن میں رکھیں ہر وہ چیز جو زینت شمار ہوتی ہے استناب کرنا ضروری ہے مثلا عام تو آپ انگھوٹی استعمال کر رہے ہیں لیکن حالت احرام میں آپ نے خاص ایک انگھوٹی زبرجت کی یا کوئی اُن قیمتی پتھر آپ نے برا کر رکھا ہے کہ میں احرام کے حال میں اس کو پہنوں گا زینت ہوا جائز نہیں ہے البتہ عام حالت جو آپ پہنتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرقے سے خوہرات کے لئے ہیں عورتوں کا زینت کے لئے زیور پہنا دیکھیں آپ جو عام نارمل جو چیزیں آپ پہنتے ہیں کوئی اشکال نہیں لیکن خاص تو احرام کے حالت میں ہر قسم کا سونا ہے چاندی یہ کاش وغیرہ جو زینت شمار ہوتا ہے پہنا منا اسی طرقے سے جسم پر تیل کی مالش کرنا احرام کی حالت میں یا اپنے سر پر یا اپنے جسم پر کسی حصے پر یا بیروں میں کسی قسم کے زینت کی ہو یا جسم کے آزوہ کو نرم کرنے کے غرص ہو آئل استعمال کرنا یا مثلا بالوں کے لئے کریم وغارق استعمال کرنا جائز نہیں ہے اسی طرقے سے ساتھ روائے ہیں بدن کے بال کو کاٹنا یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ عموماً بعض دفعہ شاور لینے کے بعد ٹاول سے بال ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے غضر کرتے وقت داری سے بال نکل ہے کوئی حرش نہیں لیکن قصدن احرام کی حالت میں قینچی لے کر اپنا آپ کو ڈالے بنانا شروع کریں یا بال کرنا شروع کریں یہ جائز نہیں احرام کی حالت میں لیکن عام طور پر بھی غضر کرتے وقت یا نکاتے وقت اور بال گر جائیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرقے سے محرمات میں سے یہ ہے کہ مرد کا اپنے سر پڑھا بنا حالت احرام میں برادران متوجہ ہوں خوہرام کے لئے تمام چیزیں چھپانا واجب ہیں حتیٰ کہ میں عرض کر چکا ہوں آپ اپنے پیر کو بھی چھپانا واجب ہے عام حالت میں بھی حرم جاتے وقت بھی آتے وقت میں بھی اور بلڈنگ کے قیام کے دوران میں بھی آپ سوق ضرور پہتیں سوائی شہرے کے اور ہاتھ کے ہاتھ لیوں کے بس یہ کھلا ہونی چاہیں برادران کے لئے احرام کے حالت میں دو چیزوں کے خاص تو بھی خیال لکھنا ہے اپنے سر کو بھی کھلا رہنا ہے کوئی ٹوپپ آپ نہیں پیچ سکتے ہیں لیکن سر کے حکم میں کان بھی ہے کسی چیز سے آپ کان بھی چھپانے ہی سنتے لہٰذا احرام کے حالت میں یہ جو نسوار کا ڈبی ہے اس سے اپنے کان کو چھپانے کی بھی کوشش نہ کریں سنوار محمد وعال محمد یعنی احرام کے حالت میں کم از کم جو ورکرز ہیں انتظامی افراد وہ یقینا لیکن آپ کوشش کریں احرام کے حالت میں موبائل استعمال کرنے سے کم از کم آپ یعنی اپنے پاس ضرور رکھیں مگر کم استعمال کریں اس لیے اس پر تو ہم پورے زندگی اپنے گھر میں اپنے بسروبیات میں اپنے وطن میں ہم اس لیے پر بات کر رہے ہیں احرام کے لامی اب ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہونے جا رہے ہیں اب گفتوں کرنا ہے اللہ سے ذرا کچھ دیر اللہ سے گفتوں کریں کچھ دیر وقت کی امام سے راضہ نیاز کریں یہ احرام کی جو دوریشن ہے دو دن یا ایک دن کم از کم ان دنوں ان ایام میں چاہے دن ہو یا رات ہو کوشش کریں اپنے اندر مختلف قسم کی توازو پیدا کرنے کوشش کریں وقت کی امام سے احرام پر ایمان کریں تو لہٰذا دوران احرام آپ ہم بارگاہ سے تک کوئی اشکال نہیں ہے لیکن حضرات کے لئے خوارات کے لئے اشکال نہیں ہے برادران حالت احرام میں کان کو بھی چھپانا جائز نہیں اس لئے روایات میں فقی کتابوں میں نقل ہوا ہے الازنو فی حکم رازی کان سر کے حکم شامل ہے لہٰذا احرام کے حالت میں آپ احرام بزرے سے اپنے سر کو نہیں چھپا سکتے احرام کے حالت میں اپنے کان کو بھی چھپانا نہیں ہے اگر ضروری ہو تو سپکر آن کر کے آپ بات کریں واضح ہو گئے بات اسی طرقے سے اگر کوئی سر کو چھپا لیں جان پوچھ کر اس کا ایک گوزبن کفا رہا ہے گوزبن اگر بار بار کریں اسی احساس کا پارہ پڑتی جائے اسی طرقے سے نوہ عورت کا اپنے چہرے کو چھپانا ہے خوہران کے لئے حالت احرام میں اپنے چہرے کو ڈامنا جائز نہیں ہے جیسے وہ حجاب میں چہرے کو چھپانے کے لئے کرتی ہے عام طور پر کہ حق آپ پر چہرہ کھلا ہونے چاہیے حالت احرام میں ہاں چہرے کو پنکے سے کاغا سے کتاب وغیرہ سے ڈامنا مثلا البتہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اگر کوئی ماسک وغیرہ اگر استعمال کرنا چاہیں تو حالت احرام میں عورتوں کے لئے ماسک استعمال جائز ہے عیت اللہ خامنائی کی مطابق بشرت ہے کہ زینت نہ ہو ذہن نہیں چونکہ عموماً مکہ میں استعمال کرتے ہیں ماسک تو لہٰذا زینت کے قسم نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے البتہ آئیت اللہ سستانی کے فتوہ کے مطابق اگر کوئی چان بوش اگر چہرے کو چھپا لیں اس کے لئے ایک کفارہ ہے ایک گوزپن یعنی ایک بکر کفارہ ہے اسی طرقے سے مرد کا زہر سائے سفر کرنا یہاں پر کوئی خواہرات کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ زہر سائے سفر کرنا اگر چہیے مسئلہ مرد آپ پیش نہیں ہے پھر بھی کیا آپ حالت احرام میں ہیں رات کو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن سائے سمراد ہے سائے محرکہ مثلا آپ کسی درخ کے نیچے ہیں حالت احرام کوئی اشکال نہیں بلڈنگ کے نیچے ہیں بلڈنگ میں ہیں کوئی اشکال نہیں لیکن وہ سائے جو محرکہ ہیں مثلا ایروپلین جہاز ہے گاڑی ہے بس ہے یا امبریلہ ہے تو حالت احرام میں مرد حضرات وسائے محرکہ کر استعمال کریں احرام کے حالت میں ہمیں جانا ہے رات کو مغرب میں لیکن ایک حاجی کو جوش آیا نہیں جناب مجھے دن میں کی سمر کرنا ہے مکہ جانا ہے گاڑی پکڑی مجلس شنیات کر کے چلے اس کو بر کفارہ ہے البتہ اگر کوئی حالت احرام میں یہاں تک چھتری کے بھی استعمال جائز نہیں ہے حالت احرام میں رکوے و سائے سے گزرنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے سائے محرکہ عام جو پل ہے بلڈنگ سے ترخ ہے کوئی سائے بیٹھنے میں کوئی اشکال نہیں سروات المحمد و آل محمد یہ تمام محرمات ہیں اکیسوہ یہ ہیں بدن سے خون نکالنا تاکیت کر رہا ہوں یہ جو محرمات کے خاص طور پر ایک دفعہ میں عرض کروں پھر انشاءاللہ آپ اپنے دوبے بھی مطالق کریں کہ انسان حالت احرام جان بوجھ و خوش نکال ہے مثلا دانت کے ذریعے سے جسم کی خال خجانہ جسے خون نکال آئے لیکن عام طور پر مثلا آپ نے برش استعمال کرتے ہوئے اچانک خون آئے کوئی حراج نہیں ہے لیکن یہ بات زہر میں رکھیں جس کے دان میں کچھ پروبلم ہیں اگر برش استعمال کرنے سے خون کے خاتشہ ہیں تو کوشش کریں احرام کی نیت سے پہلے آپ برش کریں احرام کے بعد جب پھارک ہو جائیں عمرہ سے پھارک ہو اس کے بعد آپ پھارک سے تب تک آپ اس سے پرحیس کریں لہٰذا احرام کے حالت میں بدن سے خون نکالنا جائز نہیں ہے البتہ کوئی شکر کے مریض ہے انجکشن لگانے کے خزن سے یا کسی قسم کے انجکشن کوئی اشکال نہیں لگا سکتے یا کسی کو آپ خون کے ٹیس دینا چاہتے ہیں کوئی اشکال نہیں دے سکتے اسی طرقے سے ناخون کاتنا محرمات میں سے محرم کے لئے ناخون کا کاتنا حرام ہے اس میں ہاتھوں کو اور پہنوں کا ہرام میں کوئی حراخ نہیں ہے اسی طرقے سے محرمات میں سے کہ دان اکھارنا حالت احرام میں دان اکھارنا یہ بھی حرام ہے اسی طرقے سے حرم کے پودوں کو درختوں کو اکھارنا اسلحہ ہمارے ساتھ لے کر جانا دیکھیں کچھ چیزیں حرم عبدی ہے شکار کرنا حرم کے پودوں کو اکھارنا اسی طرقے سے اسلحہ ساتھ لے کر چلنا یہ اللہ نے یہ جو آئیت شریفہ آپ نے خلال معرض کیا تھا حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی پروردگار اس گھر کو امن قرار دیں جائے لہذا ازان گرامی مکت المکرم حدود حرم جائے امن ہے جہاں پر بودے اکھانا کسی جانور کو مارنا یا کسی جاندار کو مارنا یا کسی کے ساتھ شکار کرنا حرام عبدی ہے کسی حالت میں جائز نہیں ہے بس یہ محرمات جو آپ کے خلال عرض کیا احرام کے حالت میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رہنا ہے